پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشت شریف کا ساتھ ناظرین آج وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور حکومتی اگڑامات کے حوالے سے قوم کو آگاہی دی جو اگڑامات حکومت نے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ابھی تک لیے اس سے بھی قوم کو آگاہ کیا قوم اسلامتی کمیٹی میں جو فیصلے ہوئے اس سے آگاہ کیا نہ صرف یہ یہ بھی بتایا کہ ایک نیشنل کارڈینیشن کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اس معاملے پہ اور لوگوں کو آگاہی بھی دی کہ کس طرح سے انہوں نے حفاظتی اگڑامات لینے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کمپیلزن بھی پیش کیا جو کہ ڈیولپ ممالک میں کرونا وائرس سے کیا ہوا اور پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ ممالک ان کے اوپر بوجھ کتنے اور ان کی رسپونس کس طرح سے ہونی چاہیے وزیراعظم نے قوم سے یہ بھی اپیل کی کہ ہم سب کو مل کے اس کرونا وائرس کے خلاف لڑنا ہے اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے ساتھ ساتھ جو اگڑامات لینے ہیں مختلف حکومتوں نے صوبائی حکومتوں میں اس میں یہ ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ سندھ حکومت اس وقت اگڑامات کے حوالے سے ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو عالمی بیسٹ پریکٹسز ہیں اس حوالے سے جو بھی انہوں نے ابھی تک اگڑامات کی ہیں وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے انتہائی موصر اور جو ڈبلو اے چو کی گائیڈ لینز ہیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس حوالے سے اور آج کا ایک بڑا فیصلہ جو سندھ حکومت نے کی ہے ترجمان سندھ حکومت مرسا وحاب صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ تمام ریسٹورنٹس شاپنگ مالز شاپنگ سینٹرز وہ کل سے بند ہوں گے صرف ٹیک اویز اور ڈیلیوریز وہ کھلی ہوں گی سیکشن ایک سو ون فارٹی فور اس کا نفاظ کر دیا گیا یعنی کہ چار یا پانچ اس سے زیادہ لوگ کہیں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اور جو شاپنگ سینٹرز اور شاپنگ سٹورز اور کیمیس کی دکانے وہ کھلی رہیں گی اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ حکومت کے ساتھ کوپریٹ کریں نہ صرف یہ بلکہ ایک کرونا وائرس ریلیف فنڈ کا بھی تین بلین روپے کی سیڈ منی کے ساتھ قیام کیا ہے اور مخیر حضرات سے کہا ہے کہ جناب اس میں ڈونیشن بھی دیں اور بتایا ہے کہ کس طرح سے وزیرعالہ منسٹرز ایڈوائزرز سپیشل اسسسٹنٹ انہوں نے اپنی ایک ماہ کی سیلری اس فنڈ میں دے دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک فیننشل اس پہ کرنچ آ رہے ہیں سندھ حکومت اس کو بھی فورسی کر رہی ہے اس سے نمنڈے کے لیے آلریڈی اقدامات کرنا شروع ہوگی اب وفاق سے انہوں نے کتنے پیسے مانگے اس حوالے سے وہ ابھی واضح نہیں لیکن اپنی مدد آگ کے دہت سندھ حکومت یہ پیس لے کر رہی ہے جو آج کی انہوں نے اپ ڈیٹ دی کرونا وائرس کی اس میں جب ہم فگر دیکھتے ہیں تو ٹوٹل انہوں نے جو انڈر ٹریٹمنٹ ہے وہ بتایا کہ چھتیس ہیں پوزٹیو تھرٹی ایٹ تھے اور یہ غالباً وہ والے کیسز ہیں جو کہ زائرین کی وجہ سے شاید نہیں پھیلے اور جو ٹوٹل پیلگرم سکھر میں آئے تھے زائرین سکھر میں آئے تھے ان کی تعداد انہوں نے بتایا کہ دو سو چوہتر ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے ایک سو چالیس منفی آئے نیگٹیو آئے اور پوزٹیو ایک سو چونتیس تھے اور گرینڈ ٹوٹل جو ہے سندھ میں کرونا وائرس کا ایک سو بہتر ہو گیا اگر پوزٹیو جو ٹوٹل ٹیسٹ ہیں دو سو چوہتر اور پوزٹیو ایک سو چونتیس دیکھا جائے تو جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً پچاس فیصد کے قریب پہنچ لیا ہے اسی حوالے سے اگر خیبر پختونخواہ کی جو کل تیمو جھگرا صاحب نے ٹویٹ کی تھی اور بتایا تھا کہ جی جتنے زائرین آئے تھے اس میں سے کتنے تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو تافتان میں کیمپ بنایا گیا تھا وہاں جو اقدامات لیے گئے وہ شاید مناسب نہیں تھے اور اب جیسے وزیراعالہ سن نے کہا کہ یہ وائرس پورے ملک میں پھیل چکا ہے اب اس کو روکنا کیسے اس حوالے سے وزیراعظم نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ جنگ حکومت اکیلے ہی لڑ سکتی اس کو جنگ کا درجہ دیا ہے اب جنگ کا درجہ وزیراعظم نے دیا کن الفاظ میں آئیے دیکھتے ہیں یہ کرونا کی وائرس کی جنگ لڑی جا رہی ہے یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی دنیا میں کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں لڑ رہی چائنہ اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو چائنہ کی عوام نے پور عوام اور گورنمنٹ نے ملکے لڑے یعنی یہ قوم لڑتی ہے تو اس لیے یہ قوم بحثیت قوم ہم نے یہ جنگ جیتی ہے جی وزیراعظم وار موڈ میں آ چکے ہیں اور کرونا وائرس کے خلاف اب جنگ کا اعلان بھی کیا ہے ساتھ قوم کو انہوں نے یہ بھی تسلی دی کہ آپ نے ایک گھبرانہ نہیں ہے جو ایک کرٹیسزم آ رہا تھا بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے تافتان بورڈر پر مس منجمنٹ کے حوالے سے وہ اس سے بھی وزیراعظم نے آج قوم سے خطاب میں بتایا کہ وہ اس بارے میں پوری طرح سے آگاہ تھے اور کیا انہوں نے بتایا آئیے دیکھیں کرونا جو اگلی جگہ گئی وہ ہمارا دوسرا ہمارا ہمسایہ ایران ایران میں کم میں شروع ہوئی اور ہمارے جو ظاہری ماں گئے ہوئے تھے وہ افیکٹ ہوئے اسے اور ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ انٹچ تھے میں آج خاص طور پر بلوچستان کی حکومت کو داد دیتا ہوں اور پاکستان فوج کو کیونکہ انہوں نے جتنا بھی ابھی تک کیا ہے یہ انہوں نے مل کے بڑے مشکل حالات کے اندر پوری کوشش کی کہ جو ظاہری نہ رہے تھے ان کو کوارنٹین بھی کریں اور پھر ان کو وہاں سے بھی نکالیں اور میں پھر سے داد دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے میں مسلسل یہ فالو کر رہا تھا یہ بڑا مشکل کام تھا جی ناظرین ایک مشکل کام تھا جس کو کی حکومت کر رہی تھی وزیراعز نے کہا کہ ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کو دیکھیں وہ بھی ایران کے ساتھ رابطے میں اور ابھی تک جو خبریں آ رہی تھیں جو بھارت سے مسلمان ظاہرین ایران گئے ہوئے تھے وہاں پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور انڈین گورنمنٹ پوش کر رہی ہے کہ وہاں پہ ایک الگ فیسلیٹی بنائی جائے اور جو لوگ کلیر ہوں گے صرف ان کو بھارت آنے دیا جائے باقی جب تک کلیرنس نہیں ملتی انہیں ایران میں روکا جائے تو ہمارا دفتر خارجہ اس حوالے سے کیا کر رہا تھا کتنا پرویکٹیولی انہوں نے انگیج کیا ایران کے ساتھ ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ یہ سوالات یقینا رہیں گے جس کا جواب شاہ محمد قریشی صاحب وزیر خارجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرانز میں معلوم کریں لیکن جو مس منجمنٹ ہوئی تافتان بورڈر پہ اس حوالے وزیر اعلیٰ سن نے بڑے واضح الفاظ میں کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں تافتان سے ہم نہیں لائے فیڈرل گورمنٹ میں انہیں ادھر پہنچایا ہے بڑی مزے سے آپ نے کہہ دیا لے آئے ادھر سب کو پانچ پانچ سو کو ساتھ ساتھ بٹھائے ہواتا یہ باتیں ساری مطلب ریز ہوئیں لیکن اگر اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہم کیا کریں ہم نہیں لائے یہ بڑا مزے سے ہمارے پر الزام لگا دیا جی ادھر تو بڑے مزے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اور ان سب کو بسوں میں بھر کے لیا ادھر تکلیف میں ڈال دیا ہے میں کہتا ہوں کہ ان کے ایسے لوگوں کو میں کیا کروں ہم نہیں لائے ریپیٹ کر رہا ہوں فیڈرل گورمنٹ فیڈرل گورمنٹ بیسیکلی اس لئے ان کا کام تھا انہوں نے ان کو چاروں صوبوں میں پہنچایا ہے صرف ہمارے پاس نہیں پہنچایا ہے انہوں نے چاروں صوبوں میں پہنچایا ہے اور اس حوالے سے ہم نے وزیراعظم کے مامنے خصوصی برائی سے ڈاکٹر زفر مرزا سے جب پوچھا کہ کس کی رسپونسیبیلیٹی تھی تو ان کا کیا جواب تھا آئیے دیکھیں جو پوائنٹ آف انٹریز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں یا فیڈریشن میں وہ فاقی ذمہ داری ہوتی ہے اسی طرح پاکستان میں ہے اور ہم نے اپنی ذمہ داری کے مطابق وہاں پہ چھ ہزار سے زیادہ جو ظاہرین تھے ایران میں ان کو پاکستان میں لانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں پہ وہ زیادہ غیر محفوظ تھے تو اس کے لیے ایک پوری امن حکمت عملی بنائی ان کو بیچز کی صورت میں لے کر آئے ان کو وہاں پہ رکھا میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی آئیڈیل جگہ صورتحال نہیں تھی وہ کوئی آئیڈیل کورنٹائن نہیں تھا فاقی اور وزیراعالہ بلوچستان جام کمال صاحب کا کہنا تھا کہ ان کیمپس میں جو کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورنٹائن کرنے کے لیے نہیں بلکہ وبا پھیلانے کے لیے جو انتظامات تھے اس طرح کے انتظامات تھے اس حوالے سے وزیراعالہ بلوچستان نے کیا کہا آئیے دیکھتا میں آج بھی کہتا ہوں ادھر رکھنے کا جی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جتنے لوگ کو وہاں رکھیں گے آپ اس وبا کو اور پھیلائیں گے یہ جیسے جیسے لوگ آئیں ان کو ان کے پروونسز کے جو کورنٹینز ہیں وہاں ہمیں فوراں لے جانا چاہیے وہاں بیٹر منیجمنٹ رہوں گی چھے ہزار لوگ کو ایک ہی جگہ جب رکھیں گے چودہ دن تو جن کو نہیں بھی ہوگا ان کو بھی ہو جائے گا اور جن کو ہونا ہے ان کو ویسے بھی ہے جی ناظرین آپ نے سنا چھے ہزار لوگوں کا کنفرم کر رہے ہیں وزیراعالہ بلوچستان اور یہ ساری جو مس منیجمنٹ ہوئی اس میں پلٹیکل بلیم گیم بھی ایک حوالے سے شروع ہو گیا ہے اور سابق ڈیفنس منسٹر سابق وزیر الدفاع خواجہ آصف صاحب وفاقی حکومت کو اس کا الزام دیتے ہیں وزیراعالہ کے سپیشل اسسسٹن زلفی بخاری کا نام لیتے ہیں کن الفاظ میں آئیے دیکھیں چائنہ سے سٹوڈنٹس نہیں لائے گئے لیکن تافتان کے راستے سلاب لوگوں کا آ رہا ہے اس وقت سارے ملک میں کرونا وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا کہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے زلفی بخاری جو ہیں انہوں نے یہ سارا جو ہے سلاب جو ہے علاو کی ہے پاکستان کے اندر آنا جو ہے تافتاد سے اور پورے کے پورے کافلے مسنگ ہیں اس وقت جو بتایا نہیں جا رہا پورے کے پورے کافلے مسنگ ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں کہاں وہ کافلے جو ہے اس وقت کے چہروں میں ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ہتاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ ایک کرائیسز ہے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی حکومت کو نظر نہیں آ رہی جی ناظرین آپ نے سنا سابق وزیر دفاع خواجہ آصف اپوزیشن میں اور حکومت پہ الزام لگا ہے تھے ظلفی بخاری وزیراعظم کے سپیشل اسسسٹنٹ ان کے اوپر جو الزام لگا ہے اس کا ظلفی بخاری صاحب کس طرح سے جواب دے رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تافتان پہ بورڈر پہ جو ہے وہ ایکشلی ہماری فوج اور وہاں کے جو صوبے سی ایم صاحب جو آئیں اور اور جو ہماری فورسز ہیں وہ اسٹیڈ ڈیسیزن وہاں لے رہے ہیں وہاں ساری لیجسٹک فورسز عام فورسز وہاں کے پروونسز کرنے ہیں جو بھی وہاں لیجسٹک سے اور وہ تعداد تو بلکل صحیح نہیں وہ صرف ان لوگوں کا ہے جو نہ ایران کے چھت کے نیچے تھے نہ پاکستان کے چھت کے جو بلکل بورڈر پہ کھڑے ہوئے تھے نہ ان کے پر پر چھت تھی اگر ان کے پاس وہاں چھت ہوتی جی ناظرین آپ نے موقف اس حوالے سے سنے لیکن اس پہ یقیناً ایک ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طرح سے یہ ساری مس منیجمنٹ آفتان میں جو کارنٹائن سینٹر کے نام پہ کیم بنایا گیا تھا وہاں پہ ہوئی اور اب پورے ملک میں یہ خطرہ پھیل چکا ہے دنیا کے مختلف ممالک نے اس حوالے سے ناظرین بہت سے اقدامات لیے اور چند ممالک انہوں نے تو اپنے بورڈرز پہ اس حوالے سے بند کر دیئے جب سے یہ پہلے کیسز رپورٹ ہونے شروع ہوئے تھے انٹرنیشنل بیسٹ پیکٹسز ہمارے سامنے تھیں مثلاً ارجنٹینہ نے پنرہ مارچ کو اپنے بورڈرز پنرہ دنوں کے لیے غیر ملکیوں کے لیے بلکل بند کر دیئے سیل کر دیئے اٹھارہ مارچ سے کینیڈا نے تمام غیر ملکیوں کے لیے اپنے بورڈرز بند کر دیئے اس کے علاوہ کوسٹریکہ نے اٹھارہ مارچ سے اپنے تمام سائلی اور فضائی حدود غیر ملکوں کے لیے بند کرنے کا کہا کولمبیا نے سولہ مارچ سے اور یہ ایک لمبی طویل فیرس ہے جن ممالک نے یہ فیصلے کیے ہم انسانی ہم دردی میں نوازشیف صاحب کو بھی کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں بایر جانے دیں دفتر خارجہ کے اس حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں اور اب بلوچستان حکومت کا اس سارے معاملے پہ کیا موقف ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شاوانی صاحب سے کہ تافتان پہ مس منیجمنٹ کیسی ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے معلوم کرتے ہیں ایک وفعے کے بعد ویلکم بیک ناظرین تافتان کا آپ نے بہت ذکر سنا اس حوالے سے بلوچستان حکومت اپنے لیمٹیڈ ریسورسز کے ساتھ کافی کام کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شاوانی صاحب موجود ہیں لیاکت شاوانی صاحب بچکیا پروگرام میں شرکت کرنے کا تافتان پہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ جناب یہاں پہ ایران سے بورڈر کھولا جائے لوگوں کو آنے دیا جائے اور کیمپ یہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے یہ بلوچستان حکومت کا فیصلہ تھا یا وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا بورڈر ریگولیشنز اور بورڈر کارنٹائن یہ فیڈرل سبجیکٹس ہیں اور اختیار بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور فیصلہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ہی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے وفاقی حکومت نے آپ کو جب یہ کہا کہ جناب ہم بورڈر کھول رہے ہیں اور لوگوں کو ایران سے آنا ہے تو انہوں نے آپ کو فیگرز بتائیں کہ کتنے لوگ آئیں گے اور اس کے لیے آپ کو کوئی ایڈیشنل بجٹ یا ریسورسز دیئے جی فیگر جو ہے آٹھ آزار افراد تک کا فیگر ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کو اٹھا آکے وزیر اعلیٰ بلوستان جان کمال صاحب کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور یہی فیگرز انہوں نے کوٹ کیے اور انتظامات جو ہے بلوستان گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ٹیری بیس کروڑ روپے بلوستان گورنمنٹ میں فوری طور پر ریلیس کیے اور بارڈر میں جتنے آرینجمنٹ بلوستان گورنمنٹ فارورڈ جا کے ان تمام آرینجمنٹ کو ہم نے شروع کیا کارنٹائن سینٹر تین کارنٹائن سینٹر پلس آئیسولیشن فیسلیٹیز ہم نے اسٹیبلش کیے پاکستان آہوز جو پرانا ایک مجموعی طور پر تین افتوں تک ہم ان کو کچھ فوڈ دیتے رہے ان کو بلینکٹس دیئے ان کو میڈیسن دیئے چار ہزار ابھی آپ نے ایک فگر دی لیاکت شاہوانی صاحب کے آٹھ ہزار کی فگر دی گئی اس آٹھ ہزار میں سے اب تک کتنے لوگ آ چکے ہیں اور کتنے ابھی آنا باقی ہیں مجموعی طور پر چھے ہزار چار سو افراد فسٹ مارچ سے آج تک وہ انہوں نے بارڈر کراس کیا آئے ہیں ڈائی سے تین ازار مزید ایکسپیکٹڈ ہیں اور چار ازار چھے سو افراد ہم نے کارنٹین سینٹر میں رکھے دو ہفتے مینڈیٹری پیریڈ پورا ہونے کے بعد اٹھارہ سو اٹھائیس افراد کو پچپن بسز میں بلوستان گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹیشن کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی ہم نے پروائیڈ کی اور متعلقہ صوبوں کے جو کارنٹین سینٹر ہے وہاں پر ان کو امنے پہنچایا بلکل چیئے اب آپ نے دو فیگرزی جو اٹھارہ سو کے قریب لوگ آپ نے پچپن بسز میں بھیجے ان میں سے ٹیسٹ آپ نے کون سا ٹیسٹ کیا اور اس کے ریزرلٹس کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ایس او پیس تھے کہ جو بھی بارڈر کراس کرے گا ان کا ترمل گن کے ساتھ سکریننگ کرنا ہے ٹیسٹ اس میں شامل نہیں تھا ٹیسٹ کا یہ بتایا گیا کہ اگر کسی میں سمٹم ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ان کو آپزرویشن میں رکھیں سمٹم ڈیٹیکٹ ہونے کے بعد پھر جو ہے ان کا جو ہے آپ ٹیسٹ کریں اس طرح کے ہم نے کیمپ میں حالات دیکھے ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کچھ چلایا کچھ ہمارے اپنے لوکل لوکل میڈیا نے یہاں پہ لوگوں کو جو بقاعدہ طور پر چائنہ کی اگزیمپل ہمارے سامنے تھی دیگر ممالک کی تھی کہ آئیسولیشن میں رکھنا ہے یہاں تو محول اس طرح کا لگ رہا تھا کہ شاید کیمپ بنایا اس لیے گیا ہے کہ جو انفیکٹیڈ لوگ ہیں اور نون انفیکٹیڈ واپس میں انٹرمنگل کر سکیں اور پاکستان ہاؤس کا جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی جو حالات تھے کہ ایک ہی ہال میں لوگ لیٹے ہوئے تھے یہ ایس سو پیس کے مطابق بنا تھا وفاقی حکومت نے کہا تھا اسی طرح بنانا ہے یا کہ یہ کسی کا خود انویٹیو آئیڈیا تھا بلوشتان گورنمنٹ کا آئیڈیا یہ تھا کہ جو پاکستانی واپس آنا چاہ رہے ہیں انہیں ایران ہی میں کارنٹائن کی فیسلیٹی پروائیڈ کی جائے مینڈیٹری پورا ڈیز پورا کرنے کے بعد ان کو سرکس کے ٹیشیو کیا جائے پھر ہم انہیں بارڈر کراس کرنا آلاو کریں گے یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کیونکہ آج اس حوالے سے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا ایڈیا تھا یہ بلوشتان حکومت کا کیونکہ بھارت سے آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایران کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ فیسلیٹی بنائیں اور جب یہ سارے لوگ صحیح ہو جائیں یا جو ان کو کلیر کیا جائے گا ان کو بھیجا جائے تو کیا دفتر خارجہ کی اس حوالے سے کوئی انٹرونشن آئی یا بلوشتان حکومت نے رابطہ کیا یا آپ کے علمے ہو کہ وفاقی حکومت نے ایرانین گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہو کہ جناب وہاں پہ یہ فیسلیٹی بنائیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو یہاں پہ بھیجا جائے دفتر خارجہ کا کوئی رول آیا اس میں ہم نے یہ پروپوزل ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا یہ انٹرٹین نہیں ہوا پھر وزیر اعلیٰ بلوشتان جام کمال صاحب نے خود ایرانی ایمبیسیڈر کو فون کیا ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے ان سے یہی گزارش کی لیکن انہوں نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ایرانی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جو پاکستانی وہاں موجود تھے ان کے اکثر کے پاسپورٹس پہ ایکزٹ سٹیمپ لگا کے انہیں بارڈر کی طرف روانہ کر دیا اور تین چار سو پاکستانی بارڈر پہ آکے سٹینڈڈ ہو گیا جام کمال صاحب نے اس حوالے سے ریکویسٹ کس کو کی تھی اور کس سے بات کی تھی کہ جناب ایرانی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنے ڈائریکٹ ایرانی گورنمنٹ سے یا کہ وفاقی حکومت کو ریکویسٹ کی تھی دونوں کو اور دونوں نے انٹرٹین نہیں کی جی بارڈر کھولنے کا کس نے کا میں کیونکہ آپ نے جو جواب دیا میں اسے خود شوق میں آ گیا ہوں کہ دفتر خارجہ نے بھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا اور شاید وہ ہم دفتر خارجہ سے بھی پوچھیں گے بارڈر کھولنے کا کس کو کار کیونکہ بلوچستان حکومت نے تو پہلے بارڈر کو سیل کر دیا تھا یہ اقامات کہاں سے آئے کہ جی بارڈر کھول دیں بارڈر بلوچستان گورنمنٹ نے سیل نہیں کیا تھا بارڈر ریگولیشن اور بارڈر کارنٹائن یہ فیڈرل گورنمنٹ کے سبجیکٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا منڈیٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ نے یہ کیا کہ تیس سوروری کو جب ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بلوچستان کے راستے کسی فرد وائد کو بھی ایران بارڈر کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور ہم نے اپنے اس فیصلے سے تین صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آگا کیا گو کہ اس وقت بھی صوبائی حکومتیں تعاون نہیں کر رہے تھے اور وہاں سے لوگ آنا شروع ہوئے بعد میں ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ کہا کہ اگر آپ کے لوگ یہاں سے بارڈر کراس کرنے کی نیت سے جاتے ہوئے در لیا گئے تو ان کے خلاب بھی کاروائی ہوگی اور متعلقہ ڈپٹی کمیشنرز اور اسٹن کمیشنرز جو ان ڈسٹرکس کے ہیں بلوچستان کے ان کے خلاب بھی کاروائی ہوگی اور اگر یہ فیصلہ ہم بروقت نہیں کرتے ارشد بھائی اب تک آٹھ ہزار دیگر افراد بھی ایران جا چکے ہوتے اور اب ہم ان کے واپسی کا انتظار کر رہے ہوتے اور صورتحال کیا ہوتی آپ خود تصور کر سکتے ہیں اس وقت بارڈر کی کیا صورتحال ہے اب بارڈر سیل ہوا ہے یا ابھی بھی بارڈر کھلا ہے اب بارڈر سیل ہے پاک افغان بارڈر پاک ایران بارڈر فیڈل گورنمنٹ نے دونوں بارڈر سیل کی ہیں سوائے تفتان بارڈر جہاں سے زائرین کو انٹرین کی اجازت ہے مزید زائرین آ رہے ہیں بھی اور ایکسپیکٹڈ ہیں جی ایکسپیکٹڈ ہیں کوئی دو ڈائی آزار جو ہے مزید ایکسپیکٹڈ ہیں جو کرونا وائرس کا سلاب وزیراعالہ سن بھی کہہ رہے ہیں باقی اکی پی حکومت نے بھی کہا کہ جو زائرین آئے ہیں اس وجہ سے ہوا وفاقی حکومت کو جب آپ لوگ یہ والے سارے پوائنٹ اٹھا رہے تھے آپ نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں اس سے یہ والی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے کیونکہ انٹرنیشنلی بیسٹ پیکٹسز ہمارے پاس آویلیبل ہیں کہ یہ وائرس پھیلا اسی طرح سے جی یہ ساری ڈسکشن ہوئی اور ڈیٹیل میں ہوئی اور ہم نے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کو یہ بھی بتایا کہ تفتان کوئی ویل اسٹیبلش نہ شہر ہے نہ ٹاؤن ہے وہ ایک صرف بارڈر بارڈرنگ ایریا ہے اور رگستان ہے وائز فیسلیٹی وہاں پر ایک کسٹم آوس ہے جہاں پہ چند رومز ہیں اور مین جو ہے پاکستان آوس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وہاں پر کوئی اسٹیبلش فیسلیٹی ہے ہی نہیں اور تفتان کے پاکستان آوس میں دو آزار افراد سے زیادہ اکوموڈیٹ کر ہی نہیں سکتے جب یہ فیصلہ ہوا لوگ آنا شروع ہے تو اٹھارہ سو اکانوے افراد صرف پاکستان آوس میں آئے اور ستائیس سو افراد دیگر آنا شروع ہو گئے ڈیٹو دے تو بلوستان گورنمنٹ نے فوری طور پہ بارڈر پہ یہ ایک ناممکن عمل تھا کیونکہ تفتان چھ سو کلومیٹر دور ہے کوئیٹہ سے فوری طور پہ ہم نے وہاں پہ ٹینٹیج پہنچا ہے دس ہزار ماسک ہم نے اس سے پہلے ہی پہنچا دیئے تھے ایفی الٹی پی ایکسپرٹ ڈاکسٹرز ہم نے پوسٹ کیے وہاں پہ انڈرڈ پورٹیبل کنٹینر ٹوائلٹس فوری طور پہ ہم نے اسٹیبلش کیے کنٹینرز میں ہائی سولیشن رومز ہم نے اسٹیبلش کیا جب ڈاکٹر زفر مرزا کا آپ نے ذکر کیا وہ تشریف لائے تھے انہوں نے یہ تمام فیسلیٹیز کیا دیکھیں تھیں اور کہا تھا اپنی تسلی کا اظہار کیا تھا کہ یہ فیسلیٹیز صحیح ہیں ٹیمٹریری طور پہ ہم نے انہیں سارے یہ صورتحال سے ہم نے آگاہ کیا وہ خود تفتان بارڈر جو ہے تشریف بھی لے گئے تھے انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا اور انہیں نے اتمنان کا کسی حد تک اظہار بھی کیا اور ہم نے یہ ساری وسائل ہم نے کک فوڈ فرام کیا تیلوز کا کانہ فرام کیا میڈیسن دیئے چارہزار چھے سو افراد جو کارنٹائن میں تھے ان سب کی امنی سکریننگ کی اور ان کو ٹرانسپیٹیشن بھی ہم نے فرام کیا آج وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب نے باقی پروینشل گورنمنٹ سے ایک گزارش کی ہے وزراء اعلیٰ سے جو کریڈٹ لینے سامنے آتے ہیں جو تنقید کرنے میں بہت آگے آگے آکے تفتان پر تنقید کر رہے ہیں ان سے یہ گزارش کی کہ جو اپنے ریسپیکٹیو پروینس کے جو لوگ کارنٹائن میں موجود ہیں ان کے لیے ایک بس تک انہوں نے نہیں بجوایا آج بھی سات سو افراد جو تفتان سے سندھ ہم نے روانہ کیے ہیں وہ بلوستان گورنمنٹ میں بسز ہم نے ارنج کیے اور لوگوں کو اس میں بٹا کے متعلقہ صوبے ہم نے بجوا دیا صبح تک وہ وہاں پہنچیں گے اور وہاں پہ سیدھا کرنٹائن سینٹر جائیں گے ان کے قوائف اور تمام ڈیٹیل متعلقہ حکام کے عوالے کیا جائے گا بلکل ٹھیک ہے بلوستان حکومت آپ نے مسائل کے مطابق جتنے بھی اگرامات لے سکتی تھی وہ لے رہی ہے آپ نے ذکر کیا کہ ترمل گن کے ذریعے ٹیمپریچر چیک ہو رہا تھا اس کے علاوہ آپ کو کیا سہولیات مہیا کی گئی کہ جناب آپ یہ والی ٹیسٹنگ جو ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق کریں ٹیسٹنگ کٹس کتنی آپ کو مہیا کی گئی کٹس ٹوٹل جو ہے تین سو افراد کے سیمپل تین سو کٹس ہمیں فرام کیے گئے لیکن بعد میں تین سو کٹس فرام کی گئی یا تین سو افراد کے ٹیسٹ کے لیے کٹس فرام کی گئی تین سو افراد کے ٹیسٹ کے لیے کٹس شروع میں فرام کیے گئے ایک لیب فاطمہ جنا چیسٹ آسپیٹل کوئٹا میں فیڈرل گورنمنٹ این آئی ایچ نے ہمیں اسٹیبلش کر کے دیا لیکن وہ جو ایمرجنسی کی صورتحال کے کوئی ایک ہفتے بعد اب ہمارا جو منڈیٹ تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ایس او پی کے تحت وہ یہ تھا کہ ہم نے سکریننگ کرنی ہے اگر سمٹم کسی میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں انڈویجیلی ان کے بلڈ سیمپل ہم نے کوئٹا بجوانے تھے اور کوئٹا میں پرڈے تین سو افراد سے زیادہ کے ٹیسٹنگ کیپسٹی ہمارے نہیں تھی کوئٹا جانے میں سیمپلز کتنا ٹائم لگتا تھا لیاکت شاوانی صاحب چھے سو کلومیٹر کتنی دور ہے دس گھنٹے چھے سو کلومیٹر ہے دس سے گیارہ گھنٹے آگے بھی بات تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں ارشد بھائی کیونکہ اس پر بڑا کرسیسزم ہو رہا ہے بڑا کرسیسزم ہو رہا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں ہاگر ہمارے ایس او پی میں ہم سے سوال کیا جا رہا ہے بلوستان گورنمنٹ سے کہ آپ نے سارے افراد کو بغیر لیبارٹری ٹیسٹ کے بغیر آپ نے پرمیشن کیوں گرانٹ کی لیبارٹری ٹیسٹنگ ہمارا منڈیٹ شروع سے نہیں تھا اگر ہوتا ایس او پی کا حصہ ہوتا تو پھر تفتان بارڈر پہ لیبارٹری فوری طور پہ اسٹیبلش کیے جاتے یا پھر موبائل لیب وہاں پہ لاکے پارک کیے جاتے تو پھر ہم چار ہزار چیسو تو اپنی جگہ ہم دس ہزار افراد کا بھی بلڈ سیمپل لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کلیر کر کے ان کی سرٹسکیٹ ان کے آگ تما کے ان کو آگے بجواتے اور آج ہم پہ یہ کرٹسزم نہیں آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے لیاکت شاوانی صاحب ہمارے ایس او پی میں بھی نہیں تھا صرف ایک لیب موبائل لیب ابھی پانچ روز قبل تفتان بارڈر پہ لاکے پارک کیا گیا ہے جس میں صرف تین سو لوگوں کی ٹیسٹ کرنے کی سہولیات انیشلی مہیا کی گئی یہی آپ نے فرمایا بلکل ٹھیک ہے لیاکت شاوانی صاحب ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جو معیشت متاثر ہو رہی ہے کرونا وائرس ہے کیا پاکستان کی معیشت بھی متاثر ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین کرونا وائرس سے عالمی معیشت اس کو بھی دھچ کے پہنچ رہے ہیں اور پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پولیسی کا اعلان بھی کیا اور سیونٹی فائیو بیسس پوائنٹ انٹرسٹیٹ کم کر دیا ہے کیا یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس سے ہماری معیشت کو کچھ سنبھالہ ملے گا ایک ایسے وقت میں جبکہ ایک سپورٹ آرڈرز بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سے یورپی ممالک سے وہ بھی اس حوالے سے ریویو کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام با سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر زبیر خان صاحب سابق مہرِ معاشیات سابق وفا کی وزیر ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر فروس سلیم صاحب مہرِ معاشیات اور سکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبیر خان صاحب کتنا اچھا فیصلہ آج سٹیٹ بینک کا آپ کافی عرصے سے کہہے تھے انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے اور آج سیونٹی فائی بیسز پوائنٹ کم کر دیا ہے سیونٹی فائی بیسز پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں ناظرین کو سمجھائیں تو سیئے وہ ہوتا کیا ہے چیہ ہوتا ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم پونے ایک پرسنٹ کم کی ہے یہ تو مزاق اڑا رہے ہیں دیکھیں بات سنیں میں یہ اس وقت پاکستان کی انٹرسٹ ریٹ تھی سوہ تیرہ پرسنٹ اس کو لے آئے ہوں گے ساڑھے بارہ پرسنٹ یہ تو مزاق اڑا رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی انٹرسٹ ریٹ چھے یا سات پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ہیں بات یہ ہے کہ یہ انفلیشن کو انٹرسٹ ریٹ نہیں کنٹرول کر رہے ہیں یہ صرف معیشت میں جو کاروبار ہے اس کو بھی مہنگا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بجٹ کی اوپر اس کا بہت بڑا اثر ہے یہ دیکھئے اگر یہ چھے یا سات پرسنٹ ہو یا سوہ تیرہ اس کے درمیان جو فرق ہے اس کا بوجھ جو ہماری بجٹ کی اوپر ہے وہ ایک ٹریلین روپیز کا ہے ایک ہزار ارب روپے کا ہے اور یہ اس موقع پر کرونا وائرس کے اس کرائسز کے موقع پر یہ ایک بہت بڑی رقم ہے کیوں؟ دیکھیں پاکستان میں ابھی تک پورے زور سے یہ وائرس نہیں ہے اللہ کرے نہ آئے لیکن یہ جو خطرہ ہے یہ تو بالکل اصلی ہے اور پریزنٹ خطرہ ہو سکتا ہے اس کے لیے پاکستان کی معیشت کو بہت حکومت کو بہت پیسے لگانے پڑیں گے لوگوں کو بچانے کے لیے اور جو بے روزگار ہوں گے ان کو سپورٹ دینے کے لیے یہ انویسٹرز کے لیے نہیں یہ جو چل رہی بزنس ہے ان کو سپورٹ دینے کے لیے ابھی اگر یہ جو میرے سے ایک رپورٹ مجھ سے مانگی گئی تھی وہ میں نے تیار کی اس پر ہمارے ایک راؤن ٹیبل کانفرنس بھی ہو رہی ہے انویسٹ میں اگلے دو چار دنوں میں اس میں میں نے یہی سفارش کی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان کو اپنے جناب ریسورسز موبیلائز کر دے ہیں اور اگر ہم کرزے لیں گے تو بھی اس مرتبی معیشت کی پر اور بوجھ ہے اور اگر ٹیکس آٹ ڈالتے ہیں تو وہ بھی بوجھ ہے اس وقت ہمیں اپنی بجٹ کے اندر ہم نے بچت جونی ہے اور اس سے بڑی بجٹ کیا ہو سکتی ہے کہ سوتھ خوروں کو سوتھ خوروں کو جو ایک ہزار ارب روپے جا رہا ہے ایک ہزار ارب روپے صرف سوتھ خوروں کو جا رہا ہے اس انٹریسٹ ریٹ کے وجہ سے اس کو ہم وہ ایسے تو سبہ تین ارب ہے لیکن یہ ایک ایک ارب اس سے تو پیسہ ڈالرز انوائٹ بھی تو کر رہے ہیں جو آپ ہاٹ منی کا کہتے ہیں سٹیٹ بینک کہتا ہے جی ڈالرز انویسٹ ہو رہے ہیں ٹی بل میں جناب دیکھے ابھی کوئی گئے تو نہیں ہے نہیں کیوں نہیں گئے آٹھ نو سو میلین چلے گئے دیکھئے دیکھئے میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہاٹ منی ایک دفعہ آپ لے آئیں تو پھر آپ کو یہ ایک قسم کے آپ کی اوپر آپ ہوسٹیج بن جاتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹریسٹ ریٹ کم کیا تو وہ پیسہ جائے گا اور کبھی کبار تو خود بھی چلے جاتا ہے اب یہی ہوا ہے ابھی تک انٹریسٹ ریٹ کم نہیں کیا تھا اس سے پہلے پچھلے دو تین ہفتوں میں بقول سٹیٹ بینک کے آداز شمال ساڑھے آٹھ کے نو سو میلین ڈالرز واپس چلے گئے یہ پیسے پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں آئے یہاں پر سرمایہ کاری نہیں ہو رہی یہ آئیتیں صرف سوت کمانے کے لیے اور جب ان کے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں وہ چلا گیا ابھی اور بھی پڑے ہیں دیکھئے اس کو نہیں دیکھنا ہم نے ہم نے تو دے اس کے اوپر باہر جانے کے پر قدغن لگائیں اس کے پر کیپٹل کنٹرولز لگائیں اور اس انڈریسٹ ریٹ کو فوراں کم کریں تاکہ ہم ہماری بجٹ میں اتنا ایک ایک وہ بجٹ ایک سیونگ ہو جو ہماری حکومت عوام کی بلاہ کے لیے استعمال کر سکے گئے ڈاکٹر فاروس سلیم صاحب کرونا وائرس عالمی سطح پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت اس سے افیکٹ ہو رہی ہے جو یورپی ممالک ہیں جو ہمارے ایک سپورٹ سم ٹیکسٹائل کے کہتے ہیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی اب کوئی ڈیفر ہو رہے ہیں ڈیلے ہو رہے ہیں پاکستان کی معیشت پہ اس حوالے سے کوئی اثر آ سکتا ہے اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت دیکھئے دو محاضی جنگ لڑ رہے ہیں مرشد صاحب ایک محاض ہے جو وائرس کے خلاف لڑنا ہے اور دوسرا محاض ہے جو وائرس کے نتیجے میں معیشت بڑی تیزی سے سلو ڈان ہو رہا ہے سکڑ رہا ہے ان دونوں محاض کا مقابلہ کرنا ہے اور حکومت کا بہت بڑا رول ہوگا اس وقت اور قیادت کا ٹیسٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جب ملک مشکل میں ہے تو قیادت کس طرح ملک کو کس سمت میں لے کے جاتی ہے آپ ذرا غور کریں کہ یو ایس کی ایکانومی کتنی سٹرونگ ایکانومی ہے ان کے سنٹرل بینک نے امرجنسی میٹنگ کی ہے اور وہ اپنا شرائع سود صفر پہ لے آئے ہیں پھر بینک آف انگلینڈ نے امرجنسی میٹنگ کی ہے اور وہ اپنا شرائع سود زیرو پوائنٹ ٹو فائیو پہ لے آئے ہیں ہانگ کانگ نے بارہ بارہ سو ڈالر اپنے ہر شہری میں ایک چیک بانٹے ہیں اور آسٹریلیا نے ساڑھے سات سو ڈالر کا چیک بانٹا ہے مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ ہم نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی وار چیسٹ کھڑا ہی نہیں کیا ہم نے کوئی فنڈ نہیں کریئٹ کیا کہ جو وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے جس میں مختص کی گئی ہو ہم نے کوئی ایسا فنڈ نہیں کریئٹ کیا جو پاکستان کی ایکانومی کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا ہو ہمیں میرے اندازے سے کم از کم پچاس سے سو ارب روپے کا ایک فنڈ چاہیے ہوگا جو صرف وائرس سے لڑنے کے لیے ہوگا اور تقریباً چار سے پانچ سو ارب روپے کا ایک فنڈ چاہیے ہوگا جو پاکستانی معیشت جو سلو ڈان ہو رہی ہے کرونا وائرس کے نتیجے سے اس کو کس طرح سہارا دینا ہوگا دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں مجھے کہیں نظر نہیں آتا صرف سندھ حکومت کی طرف سے ایک احران کیا گیا ہے کہ وہ چلے ہیں ایک تین ارب روپے کا فنڈ بنانے مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بجٹ کے اندر بہت ساری ریو لوکیشنز کرنی ہوں گی ایک ہیڈ سے اٹھا کے وائرس کی مد میں اماؤنٹس مختص کرنی ہوں گی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس تیزی سے تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں عالمی منڈیوں میں اس کو آپ سمجھے کہ خدا نے ایک توفہ ہمیں دیا ہے تین سے چار ارب روپے صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں ڈیلی کے حساب سے روزانہ کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا ہمیں معیشت کو سہارہ دینے کے لیے وائرس کے ساتھ لڑنے کے لیے تو ابھی تک تو مجھے کوئی فنڈ بنتا یہاں پہ ندل نہیں آرہا ہمیں ڈیمانڈ بڑھانی ہوگی اس ملک کے اندر جو ہاؤس ہولڈ ڈیمانڈ ہے جو گورمنٹ سپینڈنگ ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہے ایک اور اقدام لیا ہے سٹیٹ بینک نے سو بلین روپیہ انویسٹرز کے لیے انہوں نے رکھا وہ سات فیصد انٹریس ریٹ پہ تو یہ تو ایک اچھا اقدام ہوگا یقیناً کہ سو بلین سے نئی انڈسٹری لگے گی ایکسیپ فور پاور کمپنی باقی سب اس میں لے کے نئی سنتیں لگا سکتے ہیں جناب دیکھئے اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ شرح سود بہت اونچا ہے اور اگر جب سات ارب روپیہ رکھے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہاں پر انویسمنٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر جو چلتی ہوئی بزنسز ہیں وہ جو بند ہوگی ابھی دیکھو پاکستان میں تو جو ہم نے اقدامات لیے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے جس سے ہماری معیشت ابھی اس وقت فوراً بند ہو رہی ہے بات یہ جو سٹاک مارکٹ گلوبلی بھی نیچے جا رہی ہیں اور پاکستان میں بھی نیچے جا رہی ہیں وہ بھی اس کی انڈیکیٹر ہے نہیں نہیں دیکھیں وہ تو لازمی ہے وہ تو اس بات کی انڈیکیٹر ہے کہ جو وہاں پر سٹاک مارکٹ میں انڈویسٹرز ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت آہستہ چلے گی اور جو کارخانے ہیں جو وہاں پر کمپنیاں ہیں وہ ان کے جو پروفٹس ہیں وہ کم ہوں گے اس کی وجہ سے ان کی جو شیئر ویلیوز ہیں وہ کم ہوں گی تو اس کی صرف ایکسپیکٹیشن میں یہ وہ آج کل یہ بیچ رہی ہے یہ معیشت کو ڈائریکٹلی نہیں اس کی ریفلیکشن ابھی ہو رہی ہے تو ابھی یہ تو ایک منڈی کی وہ اتار اور چوراؤ ہے اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس وقت ہمارے کارخانے بند ہوں گے اس لیے کہ ہمارے اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اگر یہ اتنا پھیل گیا وائرس کہ کارخانوں میں ورکرز کو کٹھے کرنا بھی ایک ان کی لیے خطرہ ہوگا سندھ حکومت نے تو کچھ اعلانات کی ہیں کہ شاپنگ مالز وغیرہ بند کر دیے جائیں آپ دیکھیں نا ابھی صرف ایک دیکھیں یہیں پر آپ رک جائیں شاپنگ مال جب بند ہو جائیں گے جب پیداوار بک نہیں سے کی گی تو کارخانے جو ہیں وہ اور پیداوار کیسے کر سکے وہ اپنی پروڈکشن بند کریں گے اس لیے کہ ان کی تو سٹاکس بڑھیں گے نا اور اس کے ایفنٹس کب تک ہمیں نظر آئیں گے معیشت میں اور گورنمنٹ نمبرز میں کب تک اترک کریں گے وہ تو دیکھیں دور کی بات ہے وہ تو ابھی ٹائم لگے گا کوارٹر میں نظر آئے گا لیکن اس کا جو انسانوں کی روزمرہ کی زندگی ہے جو ہماری لوگ ہیں اس کی پر تو فوراں ہوگا نا جس وقت شاپنگ بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا جو ان کو سپلائی کر رہے ہیں وہ آگے سپلائی نہیں کر رہے ہیں ان سب کی کارہاں سرکاری بفاتر بھی دو دن بعد بند ہوئے ہیں تو آپ یہ سوچیں جب ان کے کاروبار بند ہو رہے ہیں اور انہوں نے اگر ورکنگ کیپٹل لیا ہوا ہے اس پر وہ تیرہ فیصد دے رہے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے اس کی طرف انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اصل میں دیکھیں نا یہ جو ہمارے اس وقت اکنامیک مینجرز نے یہ خود بزنس کبھی انہوں نے کی نہیں ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو ایک لکیر کے فقیر آئی ایم ایف کے ڈاؤگمہ بات چل رہے ہیں اور جب ساری دنیا میں انٹرسٹیٹ کس طرف جا رہے ہیں یہ دوسری طرف جا رہے ہیں اور اس کا کوئی تعلق ہی ہمارے انفلیشن سے نہیں ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ نے اپنی ریسورسز بلڈ اپ کرنی ہے تاکہ جب اچانک ابھی اس امرجنسی پر پیسوں کی ضرورت ہوگی اب لیکن جس طریقے سے ہم نے سب سے پہلے اس وائرس کو روکنا ہے وائرس باہر سے ہی آئے گا یہاں پر تو نہیں تھا جب لوگ باہر سے آرہے ہیں ان کو آپ نے کورنٹین کرنا ہے ان کورنٹین کے مسافروں کے لیے آپ نے کوئی بندو بس کر رہا ہے سنا ہے کہ کورٹا کے وہاں پر ایران کے بارڈر پر ایک کھلے ٹینٹ کے لیے لوگ کو بٹھایا ہوا تھا وہ وہاں سے بھاگے وہ ملک کے اندر آگئے اور بیماریاں بھی ساتھ لے کر آگئے بسوں میں بٹھا کے بھیجے گئے لیکن وہ کیمپ جس طرح سے بنائے گئے تھا اس پر سوال آتے ہیں وہ کورنٹین روکنے کے لیے شاید جو حالات ہے پیسے ہوتے دیکھنا پیسے وہاں لگانے چاہیے تھے اس وقت بجٹ کا پیسہ جا رہا ہے سوتھ خوروں کے پاس آپ اس بات پر غور کریں وہاں پر تین ہزار ارب روپے سوتھ خوروں کے اس سال بجٹ بزر جائے گا لیکن کورنٹین کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اور جب کورنٹین میں نہیں کرے تو لوگ کوشش کریں کہ ہم ملک کے اندر آئیں اور وہ وائرس لے کر آئیں ابھی تک جتنے بھی ہمارے وائرس کی کیسز ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ایران سائٹ سے یا جو ایران کی انٹرنیشنلز جنہوں نے ٹریول کیا ہے وہاں سے آرے ہیں ڈاکٹر فروض سلیم صاحب جو ایمرجنسی سے ابنیمنٹ نے کے لیے ہیلت انفرسٹرکچر کو ایمرجنسی بیسز پر الوکیشنز چاہیے ابھی تک آپ کے علم میں ہے کہ کوئی اس طرح کا اقدام کیا گیا ہو اور جو ٹیکسز وغیرہ اس میں لوگوں کو چھوٹ دی گئے ہو جس طرح ڈاکٹر زبیر بتا رہے ہیں کہ اگر بزنسز سفر کریں گے تو ٹیکسیشن میئرز کو بھی ریویو کرنا چاہیے حکومت کو جی عرشت صاحب ایک بڑی خبر آپ تک پہنچا دوں کہ سپین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ٹیمبریری بیسز پر جتنے بھی پرائیویٹ ہسپتال ہیں ان کو نیشنلائز کر رہے ہیں اس قسم کا کوئی قدم پاکستان میں بھی سوچا جا سکتا ہے آپ نے کہا امریکہ میں پیرول ٹیکسز کو کم کرنے کے اوپر بحث جاری ہے ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ایک کامیابی ضرور ہوئی ہے منسٹری فائننس کی طرف سے ان کو آئی ایم ایف نے اجازت دی ہے کہ جو مختص کی جائے گی رقم وائرس کو لڑنے کے لیے وہ ہمارے بجٹری خسارے میں نہیں گینی جائے گی تو یہ ایک اچھی خبر ضرور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف تیار ہے اگر ہم ریالوکیٹ کرتے ہیں اگر ہم کوئی اپنے فنڈ کریٹ کرتے ہیں وائرس کو لڑنے کے لیے تو وہ بجٹری خسارے میں نہیں گینی جائے گی بینک آف انگلنڈ نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے بجٹری خسارے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور جتنا بڑا فنڈ بنانے کی دورت پڑے گی وہ بنائیں گے اور یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب ہم سوچیں کہ انفلیشن زیادہ ہو رہی ہے یا بجٹری خسارہ زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ تو حکومت کو رول پلے کرنا ہے کہ معیشت کو سہارہ کیس طرح دینا ہے اتنی بے تہاشا بے روزگاری ہوگی میں منسٹ ہوں کہ اٹلی کی اگر دیکھ لی جائے چین کی اگر دیکھ لی جائے تو ایکسپونینچل گروت سپریڈ ہے اس وائرس کا ہم فروری میں دیکھ رہے تھے چھے کیسز آتے تھے آٹھ کیسز آتے تھے فروری میں بڑھ گئے اب وہ سو میں کجلے گئے ہیں اور یہ ہزاروں میں چلے جائیں گے جیسے کہ باقی ملکوں میں یہ گئے ہیں اور یہ پیک آؤٹ جو چائنہ میں کیا ہے اس کو تقریباً آٹھ سے نو ہفتے لگیں تو یہ آٹھ سے نو ہفتے بڑے مشکل وقت ہوگا اور اس میں دوبارہ سے حکومت کا یہ ٹیسٹ ہے کہ وہ قوم کو مشکل وقت سے کس طرح نکال دیئے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب ڈاکٹر زبیر خان دونوں کا پروگرام میں شرکت کے شکریہ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ